دوستو مجھے یاد ہے جب انیس سو ستا سٹھ میں اسرائیل نے عرب دنیا پر حملہ کیا تو پاکستان سے گلی گلی کوچے کوچے سے پاکستان کے عوام نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر اور مرحوم مفکر اسلام قائد امت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کی آواز پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان کے موقف کی حمایت کی صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کو امریکہ اور غرب کا ناجائز بچہ کہا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم اپنے مجاہدین کو لے کر مجاہدین فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور میں آج پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میں دنیا بھر کی یہودی لابی پر واضح کرنا چاہتا ہوں میں سہیونی قابضوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس اے جن کو بھیجا تھا ہم نے آج اس کو شکست دی ہے اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے ہم نے اپنے وطن عزیز ان کو شکست دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے مجھے یاد ہے جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا ناٹو کے ممالک نے حملہ کیا تو امارت اسلامیہ اور ان کے مجاہدین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے اور جنیوہ انسانی حقوق کمیشن کے تاتھ قیدیوں کے جو حقوق ہیں ان کے بھی یہ لوگ مستحق نہیں ہیں جو حیوانات کو حقوق دیے جاتے ہیں تم نے افغانوں کے ان حقوق کا بھی انکار کیا تھا آج اسرائیل پھر وہ آواز دہرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ حماس کے مجاہدین کی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک واضح نظریاتی تقسیم ہے تم جنہیں دہشتگرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد توجہتے ہیں میرے محترم دوستو امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اب وہ سپر طاقت نہیں میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن سے اتار دو اور تن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے ایمانی اخوت کا تقاضہ ہے تم نے مشرف کے زبانے میں بھی بزدل ہو کر جو پالیسی اختیار کی تھی اگر تم نے آج پھر اسی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی ذرا غیرت کا مظاہرہ کیجئے اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیجئے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں ہم اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان میں شریک لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ ایمان والوں کی مثال ایک دوسری کی تائید کرنے ایک دوسری کی ہمدردی کرنے ایک دوسرے کے ساتھ جہتی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اگر جسم کی سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد بچن رہا ہو پورا جسم ساری رات بے قرار رہتا ہے اور بخار کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کیا ہماری آج وہ کیفیت ہے میری نظر صرف پاکستان پر نہیں میری نظر پوری اسلامی دنیا پر ہے میں تمام اسلامی دنیا میں حکمرانوں کی سطح پر بے حص ہی دیکھ رہا ہوں مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے مودی کی مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ جرت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے پاکستانی حکمرانوں تم اپنے محلات میں ایسے عشت کرو ایسے مسائل میں تم ہمارے نمائندے نہیں تم پاکستانی قوم کی نمائندے نہیں ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مشرف کی طرح تم بھی امریکہ کی غلامی کا پٹا گردل میں ڈال کر کہو گے کہ ہم تو تحشت گردوں کے خلاف ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ فضل الرحمن آپ کی مقابلے میں اسی طرح میدان میں کھڑے ہوں گے اس طرح اس پر کھڑے ہوں گے اقوام متحدہ اس نے قرارداد پاس کی فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے لا وارث ہو چکے ہیں مائیں اپنی جنگی کی قربانیاں دے چکی ہیں بہنیں اجڑ چکی ہیں خاندان تباہ ہو گئے ہیں پورا شہر ملبا بن گیا ہے کیا دنیا کو کہیں بھی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے ہیں کیا دنیا کو اسرائیل کے یہ مسالم نظر نہیں آ رہے ہیں کیا ظلم اور تشدد کا مستحق صرف مسلمان ہے دنیا میں ہر ایک آئے ہم پہ حملہ کرے ہر ایک آئے افغانستان کو بارود کا نشانہ بنائے بارود کی آگ برسائے ہر ایک آئے عراق پر بارود برسائے ہر ایک آئے لیبیا پر بارود برسائے ہر ایک آئے اسلامی دنیا پر دباؤ ڈالے اور اس کے باوجود یہ جبہوریت کی بات کرتے ہیں یہ قوموں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ قوموں کی حریت کی بات کرتے ہیں کس بات پر قوموں کی حریت کی بات کرتے ہو تم نے تو ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیشہ چودہ آگست کی آزادی کی نفی کی ہے سارا سال ہم غلامی کرتے ہیں ایک جن کے لیے ہم آزادی کا جن بناتے ہیں ہم نے اس غلامی سے پاکستان کو بھی نکالا تین سو سال انگریزوں سے غلامی کے لیے نہیں لڑے تھے ہماری ایک تاریخ ہے میرے بھائیوں دیر سو سال تک انگریز کے تسلط کے خلاف میرے اکابر و اصلاف لڑے ہیں میرے بزرگ لڑے ہیں شہدائے بالا کوٹ اس کی گواہ ہے حاجی صاحب ترنزی کی قبر اس کی گواہ ہے اسیر امبالتہ کی قبر اس کی گواہ ہے یہ ساری تاریخ ہماری وہ تاریخ ہے جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی آزادی و حریت کی جنگ لڑی تھی اگر ہم آج فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم کل بھی غلام تھے اور ہم آج بھی غلام تھے کیا آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کی بات صرف ہم کرتے ہیں میری تاریخ آزادی کی ہے میری تاریخ میری آزادی کیلئے قربانیوں سے بنی پڑی ہے اس خطے میں سیاسی تاریخ میری ہے تمہاری کوئی تاریخ ہی نہیں ہے جب تم انگریز کو سلوٹ کر رہے تھے تو میں انگریز کی گولی سینے پر کھا رہا تھا مجھے تمہاری تاریخ میں معلوم ہے مجھے اپنی تاریخ میں معلوم ہے ایک زمانے میں جنرل مطرف صاحب نے مجھے کہا مولانا صاحب مان لو نا حقیقت ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں لیکن اس حوالے سے دو کردار سامنے ایک کردار ہے آپ کے اکابر کا ایک کردار ہے میرے اکابر کا آپ کے اکابر کا کردار یہ کہ تم نے غلامی قبول کر لی اور میرے اکابر کی تاریخ یہ کہ میں غلامی کے خلاف جہاد لٹ چکا ہوں سو آج بھی تمہیں اپنے آباؤ اجداد مبارک مجھے اپنے آباؤ اجداد مبارک حوصلہ نہیں آرنا ہم نے یاد رکھو میں ایک بات پھر کہہ دیتا ہے ساتھا ہوں اسمبلیاں جمعیت علماء اسلام کی کمزوری نہیں ہے ہم اسمبلی بھی ہو یا نہ ہوں ہم سڑکوں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اگر ہم آرام سے نہیں رہیں گے تمہارا باپ بھی آرام سے زندگی گزار نہیں سکے گا اپنے جذبے کو زندہ رکھنا ہے اپنی حریت کو زندہ رکھنا ہے اور اللہ کے طرف رجوع کرنی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم فرماؤں ملت اسلامیہ پر رحم فرماؤں اور ان کو غیرت عطا فرماؤں ان کو وحدت عطا فرماؤں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی جلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کے بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں فتح و شکست و مہدانوں کا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی تحریک مد مقابل کے قوت کے ہاتھوں پٹ جائے اس کو شکست نہیں کہتے ہیں شکست اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے ہم کل بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے ہم آج بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں اس لئے نظریاتی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے نظریاتی حیات کو آگے لے کر بڑھنا ہے اگلے صدیوں میں آپ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستانی قوم یہ غیرتمند قوم تھی حکمرانوں کی طرح نہیں تھی اس غیرتمند قوم نے بڑے جررت کے ساتھ اپنا موقف دیا اور انشاءاللہ الرزیز ہم یہ موقف دیتے رہیں گے